اخترین کریک ڈون گزر ہے آپ نے صدر منایا چودری پرویز ہلائی صاحب کو ان کے اوپر تو کوئی کریک ڈون نہیں ہے وہ اس وقت کہاں ہے وہ کیوں نہیں سامنے آرہے اور پارٹی کا بیانیاں کیوں نہیں دے پرویز ہلائی کے گھر میں جو ہوا ہے اس کا پتر بند گاڑی نے اس کا گھر توڑا ہے جو عورتوں سے ہوا ہے جس طرح کا وہ یعنی کیونکہ مجھے تو پتہ ہے میرے گھر میں وہ ہوا ہے میری بیوی اکیلی یہاں بطر بند گاڑی نے دروازہ توڑا اور یہاں چالیس پولیس والے چاروں اوپر نیچے یعنی دیکھیں جو یہ کیا جا رہا ہے نا میں صرف آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ سیچیو کیا کرنے کوشش کریں مجھے صرف ایک ہی سمجھ آرہی ہے کہ ایک سال سے پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پارٹی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے اب وہ ادھر آ گئے ہیں کہ خوف پھلانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح خوف اتنا پھیل جائے عورتوں سے جو دیکھیں لوگوں کو مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا دیکھیں میرے میں نے لوگوں سے بات کی اپنے میں تو جب سے نکلا ہوں میں اپنی جو جل میں ابھی تک نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے وہ بچارے انڈرگراؤنڈ ہی ہیں لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں لوگ اپنے اوپر مشکلات برداشت کر لیتے ہیں لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی نہیں بچارہ تولریٹ کر سکتا مجھے جو تکلیف ہوئی مجھے کوئی تکلیف جیل میں جا کے جو بھی ہوتا ہے گولیاں بھی لگی لیکن میری بیوی اکیلی گھر میں دو دفعہ انہوں نے دعویٰ بولا ایک دفعہ وکیلی اور دوسری دفعہ نیب آکے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آگے یعنی باہر پولیس وارنڈ کال دیئے کس چیز کے اوپر کہ وہ ٹرسٹی ہے یہ آج تک گنیا میں نہیں ہوا ٹرسٹی کو نہ کوئی پیسہ ملتا ہے نہ ترہاں ملتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے وہ ٹرسٹی ہونے کے اوپر ایک اور ٹرسٹی بھی کس کا الکادر الکادر کا اس کا ہے کیا کہ سیرت نبی کے اوپر ریسرچ کرنی ہے یعنی وہ یونیورسٹی ہے جو بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کالٹی سے کھڑا کرنا ہے اس کی ٹرسٹی ہونے کے پر اس کو پر انہوں نے وارنڈ کال دیا یہ کبھی ایسے نہیں ہوا